بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجٹل پلیٹفارم ہے میں تاریخ مطین ہوں واللہ خیر الماکرین اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلا گرنے نہیں دیتا کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے اہم ترین خبریں ہیں نو مئی کے حوالے سے عدالت سے جو فیصلہ آیا ہے نو مئی الٹ کر رہ گیا ہے عمران خان صاحب کے معاملے میں جو عدالت نے فیصلہ دیا ہے بہت بڑا فیصلہ ہے اس کی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے امریکہ سے عمران خان صاحب کے حق میں ایک صدا اور بلند ہوئی ہے اور اس حکومت کی پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں ویسے بھی میں نے آپ سے کہا تھا پہلے بھی کہ اس حکومت کے وزراء مسلسل لگے ہوئے ہیں کہ امریکہ سے دباؤ نہیں آئے گا اور دباؤ آئے گا تو ہم دباؤ کو برداشت کریں گے امریکہ کی بات نہیں مانی جائے گی عمران خان کا معاملہ پاکستان کے سسٹم آف جسٹس میں ہے پاکستان کا سسٹم آف جسٹس اس معاملے کو دیکھ رہا ہے بہت زیادہ زور و شور کے ساتھ یہ بار بار کہا جا رہا ہے اب تازہ ترین کیا ہوا ہے امریکہ سے عمران خان کے معاملے میں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں امریکہ سے اب ایک بار پھر ہوا یہ ہے کہ کانگریس کے چھالیس عراقین نے عمران خان کی حمایت میں ایک اور خط لکھا ہے اور اس خط میں امریکی صدر جو اب تک ہیں جو بائیڈن ان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے اس سے پہلے ساٹھ عراقین نے جو بائیڈن کو خط لکھا ان عراقین میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکن دونوں شامل ہیں اب کی بار چھالیس عرکان نے جو بائیڈن کو خط لکھا ہے امریکہ سے جو خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق اب اس حکومت کو سپورٹ فراہم کرنے والے صحافی یا جو قوت نافضہ کی زبان بولنے والے صحافی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امران خان آنے رہا امران خان جا رہا ہے امران خان چلا جائے گا امران خان کو جانا کہاں ہے اس پر بات ہو رہی ہے اب باقی کچھ رہ نہیں گیا ملک کا انتخاب ہے وغیرہ وغیرہ ایسے تمام لوگ اس بات کا جواب دیں کہ نیوٹرل صحافی بہت بڑی تعداد میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا مطین حیدر صاحب اس وقت جب امران خان صاحب اڈیالا جیل میں نہیں تھے زمان پارک میں تھے تب بھی بتا چکے تھے کہ امران خان کو تین طرح کی آفر دی گئی تھی اور اب ایک بار پھر یہ باتیں کی جا رہی ہیں امران خان نے ملک سے باہر جانے سے انکار کر دیا ہے اور ان حالات میں امریکہ سے مزید صدا ولند ہوئی ہے ڈانلڈ ٹرمپ کے آنے کے بات کیا ہوگا یہ ہمارے ہاں باقاعدہ طور پر ڈسکس ہو رہا ہے اور اس سلسلے میں مختلف تھیاریز آپ کے سامنے پیش کی جاریں گے یعنی ایک یہ ہے کہ اول تو وہاں سے دباؤ آئے گا نہیں اور اگر دباؤ آئے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ امران خان کو نکالنا چاہتے ہیں امران خان جیل سے باہر آئے گا لیکن جائے گا زمان پارک یا بنی گالا کے بجائے پاکستان سے باہر اس کے لئے امران خان انکار کر دے گا اور ہماری جان چھوڑ جائے گی اللہ اللہ خیر صلی اللہ دوسری چیز یہ ہے کہ امران خان مان چکا ہے اور امران خان مان چکا ہے تو امران خان کے مان جانے کے بعد اب کس ملک پہ بھیجا جائے اس پر بات ہو رہی ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ امران خان کو گلف کے کسی ملک میں ممکنا طور پر قطر وغیرہ یا سعودی عرب بھیجا جائے اور بعض حوالوں سے یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ امران کو یوکے یا یو ایسے بھیجا جائے یہ اسٹابلشمنٹ کی زبان گولنے والے صحافی کہہ رہے ہیں تیسری بات یہ ہو رہی کہ امران خان کو تو پتا بھی نہیں چلے گا امران خان کو تو زبردستی نکال کے زبردستی جہاز میں ڈال کے زبردستی ملک سے باہر بھیج دیں گے اور امران خان چلا جائے گا ان لوگوں نے امران خان کو نواز شریف سمجھا ہوا ہے یعنی اگر وہ ملک سے باہر جائے گا تو لکھ کر دے کر جائے گا کہ میں جا رہا ہوں اور اس کی مرہومہ مغفورہ اللہ تعالیٰ جنت تصیب کرے بیگم کلسو نواز صاحبہ کو لیکن انہوں نے کہا تھا ہم جہاں جا رہے ہیں وہ اللہ کا گھر ہے ہمیں اللہ نے بولایا ہے پھر بعد میں پتا چلا کہ حریری صاحب نے بولایا تھا بل کلنٹن صاحب نے کہا تھا کہ بولا لو تو یہ ہوا تھا پھر دوسری بار میاں نواز شریف صاحب جب ابھی گئے تھے تو خاجہ عاصف صاحب نے ندی ملک کے پروگرام میں کہا تھا وہ تو اسٹابلشمنٹ نے بھیجا تھا تو تب بھی ہمیں پتا چل گیا تھا تو میاں صاحب ڈیل کر کے جاتے ڈیل کر کے آتے امران خان کو جانا ہوتا تو اب تک امران خان ڈیل کر چکا ہوتا یہ بہت بڑی حقیقت ہے ان حالات میں ایک اور چیز ہوئی ہے آپ دیکھئے کہ نو مئی سے متعلق امران خان صاحب کے بارے میں عدالت سے فیصل آیا ہے اور اس فیصلے نے ساری کہانی پلٹ کے رکھ دی ہے وقاس آوان یہ کور گڑتے عدالتوں کو اور بڑے زبردست ریپورٹر ہیں وقاس آوان نے یہ بتایا کہ ایٹی سی جج نے انساد دہشتگردی عدالت کے جج نے پولس کی نو مئی سے متعلق ساری کہانی الٹا دی عدالت نے سوال اٹھایا ہے کہ اگر پولس آفیشل نے یہ بتایا جاتا ہے نا کہ امران خان کی نو مئی کے حوالے سے سازش کی میٹنگ پولس آفیشل نے سن لی تو عدالت پوچھ لی اگر پولس آفیشل نے عمران خان کو نو مئی کی سازش کرتے دیکھا تھا سنا تھا تو کیوں اپنے آلاف سران کو نہیں بتایا اس نے کیوں یہ ہونے دیا کہ اوکے جی ایچ کیو پہ حملہ کریں گے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کریں گے یہ بھی کریں گے یہ کیسا بولس والا تھا جس نے اپنے آلاف سران کو نہیں بتایا کہ اتنی بڑی سازش کی تیاری ہو رہی ہے اور کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا یہ بھی ثابت ہوا کہ پروسیکیوشن کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے ایٹی سی کے جج نے نو مئی سے متعلق عمران خان کے بیان کو تسلیم کر لیا ہے جس کا وہ مسلسل ذکر کرتے آ رہے ہیں کہ انہیں نو مئی کی کسی قسم کی سازش کا علم نہیں نہ ہی کوئی سازش رچائی گئی کوئی سازش نہیں رچائی گئی بلکہ عمران خان صاحب کہتے ہیں میں تو خود گرفتار تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے گرفتار کیا گیا تھا یہاں یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ ہمارے ہاں یہ کمال ہوا کہ ہائی کورٹ کی فٹج غائب ہو گئی پھر اس کے بعد عدالت سے کیا آیا ہمارے سامنے پروسیکیوشن نے عمران خان کی نو مئی کے مقدمات لٹکانے کی بہت کوشش کی بارہ پیشیوں تک پروسیکیوشن نے دلائل نہیں دیئے آپ کے پاس ثبوت ہے نو مئی سازش ہے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں تو لائیے ثبوت دیجئے ثبوت پیش نہیں کیے پروسیکیوشن کی بھی یہ کوشش تھی کہ ان کیسز کو جج عرشت جاوید سے ٹرانسپر کروایا جائے کیونکہ جج عرشت جاوید میرٹ فر فیصلہ کرتے ہیں پروسیکیوشن نے کہا کہ شریک ملسم اجاز چودری صاحب اور دیگر زمانتیں خارج ہوئیں لہٰذا عمران خان کی بھی زمانت خارج کی جائے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اجاز چودری صاحب موقع پر موجود تھے ان کی کال بھی موجود ہے رین سیک کر دیا وہ جو کال تھی لیکن اجاز چودری صاحب بھی اس کو رپورٹ کر رہے تھے اجاز چودری صاحب کی ایسی کوئی ایکٹیوٹی موجود نہیں ہے کہ اجاز چودری صاحب کے ہاتھ میں دنڈا سا تھا بڑا سا اس کے آگے کپڑا لپٹا ہوا تیل میں ڈوبا ہوا اور اجاز چودری صاحب یہ جلا دو یہ بھی جلا دو یہ بھی جلا دو یا ہاتھ میں لوہی کی روٹ پکڑے کہ اجاز چودری صاحب چیزیں توڑ رہے تھے موقع پر موجود تھے لیکن عمران خان سے متعلق کوئی ایسے شواہد نہیں دیئے گئے کہ عمران خان موقع پر موجود انہوں عدالت نے یہ بھی کہا عمران خان کو نو مئی کو اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر سے گرفتار کیا گیا کیس سپریم کورٹ میں لگا تو وہاں عمران خان نے سب سے پہلے نو مئی کی مضمت کی انہوں نے بیان دیا کہ کارکنوں کو کبھی تشدد کا نہیں کہا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان کی گرفتاری غیر قانونی قرار دی یہ بھی ہمارے سامنے ہے مختلف زمنی بیانات میں مختلف دعوے کیے گئے عدالت میں یہ بھی ثابت ہوا مگر کسی میں سازش کا وقت نہیں بتایا گیا پروسیکیوشن کی تاخیر کے باعث عمران خان نو مئی کے ماسٹر مائنڈ ہے یا نہیں اس کا جائزہ ٹرائل میں لیا جائے گا کسی ملزم کو غیر مہینہ مدت کے لیے جیل میں نہیں رکھا جا سکتا یہ عدالت نے بتا دیا عمران خان کو پولیس نے زمنی بیانات میں نامزد کیا زمنی بیانات میں پولیس نے بیان دیا کہ کچھ آفیشلز نے ساری سازش سنی مگر حیران گن طور پر انہوں نے یہ سازش اپنے آلاف سلان کو نہیں بتائی نہ ہی کوئی بھی ایسی ٹیز ریکارڈ پر موجود ہے یہ جانتے ہوئے کہ عمران خان جیل میں ہیں پولیس اور پروسیکیوشن نے ایک سال تک ان مقدمات کو چلایا نہیں آج تک عمران خان کے خلاف چالان پیش نہیں کیے جا سکے جس سے پولیس کی سنجیدگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے ایٹی سی کے جو جج ہے عرشت جاوید صاحب انہوں نے عمران خان کی نو مئی کی کیسز کا وقع ساوان لکھتے تیا پانچہ کر کے رکھ دیا ہے چار مقدموں میں زمانتیں منظور کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے فیصلے میں لکھا ہے کہ عمران خان نو مئی کو گرفتار تھے گیارہ مئی کو سپریم کورٹ میں آئے تو مزمت کی اور بیان دیا کہ وہ ملک میں امن چاہتے ہیں یہ عمران خان کے کیسز کا خلاصہ ہے کپتان کے کیسز کا خلاصہ نائب کپتان کے کیسز میں کیا ہوا ہے شاہ محمود قراشی صاحب آج عدالت میں تھے اور شاہ محمود قراشی صاحب نے اس موقع پر یہ کہا ایک بار پھر کہ عمران خان کے ساتھ تھا عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں پہلے دیگر مقدمات میں پڑا تھا اب کچھ اور مقدمات ہیں ان میں جیل میں پڑا ہوں قراشی صاحب کہتے کہ میں عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا اس کے بعد انہوں نے کہا یہ جو چوبیس نومبر کی کال ہے اس کال پر سب نکلیں اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں اور ہم پر امن احتجاج کے لیے آ رہی ہیں پر امن احتجاج کرنا ہمارا حق ہے شاہ محمود قراشی صاحب نے یہ بات سامنے رکھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھئے کہ نو بھئی کے حوالے سے دیگر چیزیں کیا ہو رہی ہیں جو لوگ عدالتوں میں ہیں جیلوں میں ہیں ان کے کیس میں کیا ہو رہے ہیں یاسمین راشد صاحبہ کے کیس میں اب تک کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا آپ سنم جاوید کو دیکھئے سنم جاوید کو ایک عدالت دوسری عدالت تیسری عدالت ایک شہر دوسرا شہر تیسرا شہر اور پھر اس کے بعد جو مقامات تھے لاہور میں ان میں تو سنم جاوید نو مئی کو تمام جگہوں پر موجود تھی لیکن سنم جاوید ساتھ میں سرگودھا میں میاں والی میں دیگر شہروں میں بھی موجود تھی یہ سنم جاوید کا کمال ہے یہ سائنس کا کمال ہے یہ ہماری پولس کا کمال ہے ابھی تک ہماری عدالتوں نے اس پر فیصلہ نہیں دیا اس پر فیصلہ آئے گا تو دلچسپ ہوگا آپ باقیوں کو دیکھئے کسی کے کیس میں کوئی بھی ثبوت پیش نہیں کیے گئے لوگوں کو سال سے اوپر رکھا ہوا ہے نہ ثبوت ہیں نہ شواہد ہیں نہ ویڈیوز ہیں کوئی بھی چیز عدالتوں میں اب تک پیش نہیں کی جا سکی یاسبین راشد صاحبہ عمر ستر برس سے اوپر لاہور کی ایسی راکٹر جن کے بارے میں محاورتن کہا جاتا ہے آدھا لاہور تو ان کے ہاتھوں میں پیدا ہوا ہے وہ یاسبین راشد صاحبہ جو کینسر پیشنٹ ہیں وہ بھی اس وقت جیل بھگت رہی ہیں اور بزرگ اس وقت جیل بھگت رہی ہیں میاں محمد رشید ہیں اعجاز چودری صاحب ہیں آپ دیکھئے میاں محمد رشید صاحب کے کیس میں مزید کیا ہوا ہے احتجاج کی اس کال کے بعد پورے ملک میں تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے آج لاہور میں فجر کے وقت میاں محمد رشید کے گھر پر چھاپا مارا گیا میاں محمد رشید اس وقت ملٹری عدالت میں ہیں میاں محمد رشید کے رشتہ دار بھی اس وقت قائد میں ہیں اور میاں محمد رشید کے گھر سے اب کیا نکالنا ہے پولیس کو وہاں پولیس اس وقت کیوں جا رہا ہے یہ خوف پھیلانے کے حد کڑ نہیں تو میاں محمد رشید کا بیٹا بیچ میں ایک سے زائد بار وہ بھی گرفتار ہو چکا ہے تو یہ سلسلہ جاری ہے اور اس کے علاوہ کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ رک نہیں رہا ہے یہاں میں آپ سے ایک اور چیز ارس کروں کہ علامہ طاہرہ شرفی صاحب علامہ طاہرہ شرفی صاحب کو ہم نے دیکھا کہ میاں نواز شریف کی حکومت میں وہ اہم ذمہ داریوں پر تھے اور ان کے سعودی عرب سے اچھے تعلقات تھے عمران خان صاحب کو اسٹابلشمنٹ سے تعلقات کے رتیجے میں جو چیزیں ملی تھیں جیسے آمیر لیاقت صاحب ملے تھے فیصل وارڈا صاحب ملے تھے طاہرہ شرفی صاحب بھی ملے تھے تو طاہرہ شرفی صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی رہے اور عمران خان بہترین تھے اس سے پہلے ان کا جیو نیوز پر ایک بیان جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے میٹھا پان کھایا ہوتا اس لیے میں ویڈیو میں اس طرح سے نظر آ رہا تھا وہ عمران خان کے خلاف بڑا مشہور تھا پھر بھی عمران خان صاحب ان کو ساتھ رکھا تھا سراسر عمران خان کی غلطی ہے عمران خان کے سوا کسی کی غلطی نہیں وہ طاہر شرفی صاحب یہ جو ابھی پاکستان علماء کانسل کی جانب سے کہا گیا کہ وی پین کا استعمال غیر شرعی ہے اس پر کہنے لگے کہ اگر وی پین غیر شرعی مقاصد کے لیے فہش مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا تو فہش اور غیر شرعی ہی کہلائے گا تو طاہر شرفی صاحب سے سوال ہے کہ ویگو ڈالا اداروں کے پاس سیکیورٹی کے لیے ہوتا ہے اگر ویگو ڈالا بندے اٹھانے کے لیے استعمال کیا جائے گا تو غیر قانونی کہلائے گا کہ آپ نے کہا غیر قانونی ہے سیکیورٹی کیمرہ سیکیورٹی مقاصد کے لیے مجرموں پر نظر رکھنے کے لیے ہوتا ہے لیکن اگر وہ ججز کے گھر میں لگا دیا جائے گا ان کے بیڈروم میں لگا دیا جائے گا تو غیر قانونی کہلائے گا غیر شرعی کہلائے گا کہ آپ نے اس کو غیر قانونی غیر شرعی کہا یہ جو پولس ہے یہ لوگوں کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے لیکن یہی پولس چادر اور چار دیواری کا تقدس نو بائی کے معاملات میں مسلسل کر رہی ہے کیا آپ نے کہا کہ غیر شرعی ہے نہیں کہا تو اب آپ اس کو جو غیر شرعی کہہ رہے تو پھر تاریخ جمیل صاحب پوچھ رہے کہ موبائل فون کو بھی غیر شرعی کہیں کمپیوٹر کو بھی غیر شرعی کہیں لیپ ٹاپ کو ٹیبلٹس کو دیگر چیزوں کو بھی غیر شرعی کہیں کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ استعمال تو وہیں پر ہو رہی ہیں اور پھر وہ تمام لوگ جو یہ کر رہے ان کو بھی غیر شرعی کہیں ان کے عمل کو بھی غیر شرعی کہیں ہمارے ہاں تو مذہبی شخصیات بھی ویپین کا استعمال کر رہی ہیں کیونکہ ٹوئٹر تو وہ بھی یوز کر رہے ہیں سوشل میڈیا کی وہ چیزیں وہ بھی یوز کر رہے ہیں کہ جو چیزیں ویپین کے بغیر نہیں چل سکتی ہیں آخر میں میں آپ سے ایک اور چیز عرض کروں جاتے جاتے مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت میں اور شہباز شریف صاحب کی حکومت میں ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل ریٹائیڈ فوجی افسران بھی اور فوجی افسران بھی ایک محکمہ دوسرا محکمہ ان کی سربراہی میں جا رہا ہے ان کو ان محکموں میں ذمہ داریاں مل رہی ہیں اب وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی منظوری کے بعد محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن اس کے زیرے کنٹرول نارکوٹیکس کنٹرول ونگ میں حاضر سروس برگیڈیر یعنی وہ ریٹائر نہیں ہوئے حاضر سروس برگیڈیر بطول ڈی جی تائینات کر دیے گئے ہیں مزید چار سینئر فوجی افسران کو بھی ڈیپوٹیشن پر لائے جائے گا اور ان کی مرات میں اضافہ کیا جائے گا یہ خبر سامنے آ رہی ہے مجھے یاد آگیا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کہتی تھی وہ راستہ مجھے آتا ہے وہ راستہ بہت آسان ہے اس راستے پر بس ہاتھ جوڑنا پڑتے ہیں پہلے کہتے تھے جب کوئی شخص اپنی مہم چلاتا تھا تو وہ نعرے لگاتا تھا تیز ہو تیز ہو جدو جہد تیز ہو اب مریم نواز شریف صاحبہ اور شہباز شریف صاحب جس طرح سے اپنی جدو جہد کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے اب ان کا نعرہ ہے تیز ہو تیز ہو بوٹ پالش تیز ہو اور ان کی یہ ایفرٹس بھی جاری ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں